ویلکم السلام علال بھائی کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے میری بیٹی حکم فرمائیے ہوتا ہے آپ سے کافی ٹائم سے میں بات کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ سے میری بات نہیں ہوں پاری پلیز میرے تین سوالیں اس کا جواب دیجئے گا ضرور میری کال ہنڈ راپ ہو جائے صرف ہونے بھائی سمائیے جی جی تو میرا پہلا سوال یہی ہے کہ نا فائننشلی بہت اشیو ہے کافی ٹائم سے جو ہے نا ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہم سے کیا مطلب بیٹا کشمالہ ہم سے کیا مطلب ہم گھر والے سارے مطلب کوئی بھی ایک کوئی کسی ایک کا کام ہو جانا ایک کا بھی کام نہیں ہوتا بھائی بہنیں ہماری کسی کا بھی کام کہیں بھی اپلائے کرتے ہیں کوئی میل وغیرہ نہیں آتی ایون پرائیویٹ جوپ میں بھی مثال دینا کس طرح کی جوپ کشمالہ آپ کرنا چاہتی ہیں تیچنگ میں چلی جاؤں آپ کی ایڈیوکیشن کتنی ہے میرا ماسٹر سوا ہے کس چیز میں بیٹا انگلیش میں انگلیش لیٹرچر میں جی 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 آپ تیچنگ کرنے میں جانا چاہتی ہیں جی تیچنگ میں جانا چاہتی ہیں جی جی تیچنگ میں مجھے ہے اور کہیں بھی کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالیں تو نہیں ہوتا پارلر کا کام کیا اس میں بھی نہیں ہوتا میں پیسہ آتا ہی نہیں ہے بس اتنا آتا ہے جو کھانے کا ہوتا ہے بس اس کے علاوہ نہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر کی وجہ سے گھر شک کر لیں تو مجھے آپ کیا کہتے ہیں کیا ایشوز ہیں اچھا کشمالہ تم پہلے مجھے نے بالکل تسلی سے بتانا اللہ اتنا تو دے رہنا کہ بھوک نہیں ہے ہاں اللہ کو شکر اتنا اس لیے جب اللہ دے رہا ہو اور انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بے شک ٹھیک ہے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آئی نیرہ آئی نیرہ ہوئی نیرہ نہیں آ رہا ہے اللہ کا شکر ہے یہ پہلی بات دوسری بات یہ کہ اللہ بڑھاتا کیسے ہے رزق کو اللہ بڑھاتا ہے رزق جب اللہ کے دیے ہوئے پہ شکر گزاری کی جائے بے شک ایک یہ ایک ہے اگلی بات جس جو اللہ دے رہا ہے اور تم اس پہ شکر اداری کر رہے ہو اس میں لوگوں کو بھی شامل کرو یہ سمجھتے ہو دسترخان دسترخان ایک خجور ہو تو آدھی کسی کو دے دے وہ تو ہم دیتے صدقہ بھی دیتے ہیں میں صدقہ کی بات نہیں کر رہا بیٹا اللہ کی نام دے لوگوں کو اپنے دسترخان پہ بٹھا کر مہمان نوازی کرتے ہیں اب نہ یہ خیرات ہے نہ صدقہ ہے یہ مہمان نوازی ہے وہ اللہ کے مہمان آپ کے پاس آتے ہیں اللہ پھر اور دیتا ہے اپنے مہمانوں کے لئے یہ ٹرک ہے یہ میں ٹرک کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا لفظ کیا ہو سکتا ہے یہ ٹرک ہے اپنے رسک کو بڑھانے کے لئے اپنے دسترخان کو بڑھا دیتے ہیں تیسری چیز یہ کرو کہ سورہ اخلاص پڑھا کریں سارے بہن بھائی سورہ اخلاص میں آج تین سالوں سے پڑھ رہی ہوں اللہ کا شکر ہے اس سے مجھے عمرہ بھی نصیب ہوا اب دیکھو نا تمہارا لہجہ کتنا بدلتا چلا جا رہا ہے وہ ناشکرے پن سے اب شکرے پن میں آتی جا رہی ہوتا ہے نہیں نہیں اللہ کا اسے بہت کرم ہے بہت کچھ اللہ نے ہر چیز عطا کیے لیکن فانانچری تھوڑا ہوتا ہے کوئی بات نہیں سٹریس ہوتا ہے لیکن اللہ جب دیتا ہے تو بھی امتحان ہے نہیں دیتا تو بھی امتحان ہے اللہ کسی امتحان میں نہ ڈالے اللہ سے دعا کیا کرو سر رزق کے لیے کشمالہ کیا تصمیح پڑھا دیکھیں پہلی بات میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا سورہ اخلاص کی وجہ سے ان کا رزق اور ابھی تک نظام چل رہا ہے اور پھر بھی یہ کہیں کہ یہ تو فطرت ہے توکل کرنا چاہیے دوسری بات یہ کہ سورہ مزمل کا آخری رکو چاہر رائن مزمل کا آخری رکو رزق کے لیے ایسا ہے ایک ہے فقر و فاقہ جس کے لیے ہم سورہ واقعہ بتاتی ہیں وہ ہے فقر و فاقہ کے لیے ایک ہے کہ فراوانی رزق فراوانی رزق کے لیے سورہ مزمل کا آخری رکو بتایا بھی جانتے ہیں سورہ مزمل کا آخری رکو یعنی کہ چار آئیتیں دو رکو ہیں دوسرا رکو ہے چار آئیتیں ہیں چار آئیتیں سورہ مزمل چار آئیتیں ہیں آخری رکو ہے دوسرا رکو ہے اس کو آپ پڑھئے اور شامل کیجئے اور گھر والوں کو بھی کشمالہ کہنا کہ وہ ضرور پڑھیں اللہ سانی فرمائے گا انشاءاللہ